السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا ذکر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جنت میں داخلہ صبح کے وقت ایک بار پڑھ لیجئے رضی تو باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہوں جو شخص صبح کے وقت ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص ہر صبح اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کرے تو نبی پاک علیہ السلام مرنے کے بعد ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائیں گے دعا یہ ہے رضیت باللہ رب و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جنت میں داخلہ صبحہ کے وقت ایک بار پڑھ لیجئے رضیت باللہ رب و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے پر خوش ہوں جو شخص صبحہ کے وقت ایک مرتبہ پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکر کر جنت میں داخل کرائیں گے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جنت میں داخلہ صبح کے وقت ایک بار پڑھ لیجئے رضیت باللہ رب و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ کرجمع میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہوں اس کی فضلت یہ ہے جو شخص صبح کے وقت ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کچھ جملے پڑھا رہا ہوں آپ پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہو جائے گا پڑھئے میرے ساتھ رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیہ ترجمہ نہیں پڑھا رہا ہوں ترجمہ پڑھ لیجئے اے اللہ میں آپ سے بہت خوش ہوں اور آپ کی دین سے بھی بہت خوش ہوں اور آپ کے نبی پاک سے بھی بہت خوش ہوں بس اے اللہ ہم کو بھی راضی کر دے ہم کو بھی خوش کر دے تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو بھی راضی کر دے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين اللہ محمد رسول اللہ یوی دعا کے آیاتے لائے کرو شیئر کرو اور اللہ کا بھی ذکر کرو